آپ دیکھ رہے ہیں اترا کھند لائف نیوز خبروں کی سچائیتہ جنپد نینیتال کے لالکو اور نوازی تمام کسان عوارہ گائے بیلوں کو لے کر تحصیل پہنچ گئے جس وجہ سے یہاں کچھ دیر کے لیے افراطفری کا محول بن گیا کسانوں نے کہا سرکار پشپالکو سے گوونج کی خریداری کرے یا گو رکشا قانون کو واپس لے بتاتے چلے کہ سڑکو اور ہائیوے پر گھوم رہے عوارہ پشو کے کارن سڑک درگٹنائے تو ہو ہی رہی ہیں کھیتی کسانی کو بھی یہ عوارہ پشو پر بات کر رہے ہیں گرامینوں نے اکھیل بھارتی کسان مہا سبح کے نترتو میں تہتیل پہنچ کر ایس جی ایم کے مادھیم سے گیا پن بھیج کر کہا کہ سرکار پشپالکو سے گوونج کی خریداری کرے یا گو رکشا قانون کو واپس لے جلد ہی یہ مانگ پوری نہیں ہونے پر جن آندولن اور ڈیرہ ڈالو گھیرہ ڈالو کارے گرب چلالے کی چتام نے دی دوسرے اکھیل بھارتی کسان مہا سبح کے نترتو میں ایک جی اپن مانگی مخصر مخصر جی کے یہ رشد کیا ہے ہمارے مانگیم سے جی اپن مانگیم سے گوونج میں جن آدمیم کو اپس لے جانے کے سنبھل میں ہے اس کے لئے جو آپ نے پورشن کیا ہم اپنے اس طرح پر یہاں پر آپ کے جو سنیاں میں بھی ہے لگاتار پرشنوں کو پکڑنے کا ابھیان چلا رہے ہیں کل بھی رجبک 80 جو ہے وہ پرشو لے جائے گئے تھے دوسرے میں ہمیں لوکل کا سپورٹ بھی مل رہا ہے اس کے ٹک آگ بھی ابھیان جا رہی ہے یہاں لوگوں سے بھی اپیل ہے کہ وہ جو اپنے گوونج ہیں ان کو سٹکوں پر یا کھلا نہ چھوڑیں ان کو جو جنہوں نے پچھوڑ کو پالا ہوا ہے ان کو یوز کرنے کے بعد ان کو اس طرح سے جو ہے راوائیس نہ چھوڑیں میری صدیتے یا پیلے یہاں دس لاکھ کے محبنے کی مانگ دی اس کے جو میرنے ہیں وہ اسے سلسے سمبھل نہیں ہیں تو جاپن ہم آج ہی پریشت کر دیں آوارہ گائے بیل بچڑے ان کے چلتے کھیتی تباہ ہو رہی ہے ان کے چلتے درگھٹنائیں ہو رہی ہیں پشپالکوں کو بھاری نقصان ہو رہا ہے اور کیندر میں راجے میں جب سے بھاجپا کی سرکار آئی تو اس نے گائیوں کے سنڈکشن کی بات کہی لیکن گائیوں کی دردشا ہوئی تو گائیوں کی دردشا ہے اور اس کے چلتے پشپالکوں کا نقصان ہو رہا ہے اس کے خلاف یہ پردشن تھا پورے دیش میں گوھر رکشکوں کے نام پر جو گندہ گروہ چلے ہوئے ہیں جو گائیوں کی رکشا تو نہیں کرتے ہیں لیکن ان کے چلتے دھارمک بھاجن گائے جیسے نیرابت پشپالک کے نام پر کیا جا رہا ہے اور یہاں تک کی ہتھیائیں کی جا رہی ہیں وہ اخلاق اور جنایت سے شروع ہو کر کے اور آریان مشرہ تک پہنچ گیا ہے تو یہ جو دھارمک بھاجن کی راجنگ چل رہی ہے اس کے خلاف ہم سمجھتے ہیں کہ کھیتی کے لیے پشپالک کے لیے جس طرح کا حملہ ہے اور جان روچ کر کے ایسے حالات پیدا کیے جا رہا ہے کہ لوگ کھیتی چھوڑیں لوگ پشپالک چھوڑیں تاکہ کارپورٹ کے حوالے سب کچھ کیا جائے تو اس کے خلاف اکھیل بھارتی کسان مہاسبہ کی طرف سے بھاک ممالے کی طرف سے ہم نے یہ پردشن کیا ہے عوارہ پشووں کو یہاں تحصیل میں لاکر کے باندھا ہے اور اگر یہ کاروائی اس پر کاروائی نہیں ہوگی اس پر سنوائی نہیں ہوگی تو اس سے آگے بھی ہم لوگ لگاتار پردشن کریں گے اور اس سلسلے میں بس ایک انتیم بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گوش آلاؤں پر اس کے رکلت کے طور پر پیش کریں گا رہا ہے گوش آلاؤں ہیں رکلت نہیں ہیں گوش آلاؤں کو بھاچپا رسل کے لوگ سنچارت کر رہے ہیں ان کا لاکرانے کے کوشش کی جا رہی ہیں اور لوگوں پر اس بات کے لئے دنڈت کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ وہ اپنے پشوں کو چھوڑ رہے ہیں تو ان پر دوہرہ دنڈ لادنے کی کوشش ہو رہی ہے اس کو پرداشت نہیں کیا جائے گا اس کے خلاف لوگ لڑیں دیکھیں جو آوارہ گوونج کے کاروائیان لگاتار درگٹنائے ہو رہی ہیں کھیتی کسانی چوپٹ ہو رہی ہے اس سے پورے کے پورے علاقے میں لوگ پریشان ہیں کسان پریشان ہے راستے میں چلنے والے پریشان ہیں ہائیوے میں چلنے والے پریشان ہیں تو اس سمجھچا کا استھائی سمجھان سرکار کرے اور جو آوارہ گوونج ہے اس کی سرکاری خرید کی گارنٹی کرے یا پھر گورکشا کانون واپس لے اس مانگ کو لے کر کے ہم لوگ یہاں آئے ہیں ہم لوگ یہ بھی مانگ کرنا چاہتے ہیں کچھ درگٹناؤں میں لوگ مارے جا رہے ہیں ان کے لئے پچانس لاکھ روپے موابجہ ملے ہیں ان کے پریوار والوں کو اور جو استھائی روپ سے وکلانگ ہو گئے ہیں ان کو دس لاکھ روپے موابجہ دیا جائے اور ایک بات اور بھی ہم کرنا چاہتے ہیں کہ جو لگاتار سرکار کی اور سا رہا ہے کہ جو چھوڑیں گے ان کو سجا دی جائے گی ان کا چالان کیا جا رہا ہے اس کا ہم ویروت کرتے ہیں کیونکہ پشپالک جو آج کے دن میں مجبور ہوئے ہیں سرکار کے گورکشا کانون کے وجہ سے ہوئے ہیں سرکار کے اس کانون سے پہلے بھی سیکڑوں سال سے لوگ گائے پال رہے ہیں لیکن کبھی بھی سڑک پہ آوارا گائے آپ کو دیکھ ہی نہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں دس بارہ سالوں سے گائے کے نام پہ جس طرح کی رازنیتی ہو رہی ہے گائے کے نام پہ ووٹ کی جس طرح کی رازنیتی بھاچپا کی سرکار کر رہی ہے اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ گائے کی دور رسا ہوئی ہے گائے کی رکشہ نہیں ہوئی ہے دیکھیں ہم لوگوں کا تو یہ باننا ہے ہم سرکار سے بھی مانگ کر رہے ہیں اور یہاں پرساسن سے بھی مانگ کر رہے ہیں سرکار سے ہماری مانگ ہے کہ گھو رکشہ کانون کو یا تو نرست کریں یا پھر سرکاری خرید کی گارنٹی کریں اور پرساسن سے ہماری مانگ ہے کہ یہ ویوستہ جب تک کچھ اور نہیں ہوتا ویوستہ کریں اور اگر یہ نہیں ہوا تو ہم لوگ اس چتاونی بھی دینا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اس تحصیل پریسر میں بھوش میں گھرہ ڈالو ڈیرہ ڈالو کر کے انشت کالین یا ہم لوگ آندولن شروع کریں گے اس لئے پرساسن کو یہ چتاونی ہے کہ جلد ہی اس کا سمادھان کیا جائے نانی تال سے جاہید حبیبی کی ریپورٹ